موسیقی سخت قانونی کاروائی کا حکم لاہور پولیس میں عوضوں میں ترقیوں کا سلسلہ جاری 397 کانسیبلز کی ہیڈ کانسیبلز کے عوضے پر ترقی سربراہ لاہور پولیس خلام محمود دوگر کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس میں محکمانہ ترقیوں کی نئی راہیں کھل رہی ہیں میرٹ اور بروقت ترقی ملنا ہر اہلکار کا بنیادی حق ہے دھرنا ڈیوٹی کے دوران زخمی اہلکاروں کے عزاز میں خصوصی بیٹھر مستقل مزاجی استقامت و فرش ناسی پر ڈالفن آفیسرز میں تاریفی اصنات کی تقسیم ایس پی ڈالفن راشد ہدایت نے 41 پولیس آفیشلز میں تاریفی اصنات تقسیم کی ایس پی ڈالفن راشد ہدایت نے کہا ہے کہ دھرنے کی تحریک کے دوران ڈالفن نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا تمام اہلکار صحت مند ہو کر قومی خدمت اور جذبے کے تحت اپنے فرائض سنبھالیں گے سی پی او راولپنڈی احسن یونس نے ستیلے والد کے تشدد کا نشانہ بننے والے محمد طیب کے لیے پھل پھولوں کا گلدستہ اور دیگر تحائف بھجوائے ڈی ایس پی وارث خان ایس ایچو بنی اور ایس ایچو وومن محمد طیب کے گھر پہنچے سی پی او کی خصوصی ہدایت پر محمد طیب اور اس کے چھوٹے بھائی کی تعلیم و تربیت پر ان کی والدہ سے اہم بات چیت کی گئی گھریلو حالات کی وجہ سے محمد طیب اور اس کے چھوٹے بھائی ہزیفہ کی پڑھائی بند تھی سی پی او کی ہدایت پر والدہ کو اعتماد میں لے کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری اداروں سے رابطہ کیا جا رہا ہے سی پی او محمد احسن یونس کا کہنا ہے کہ اس عمر کو یقینی بنایا جائے گا کہ محمد طیب آئندہ تشدد کا شکار نہ ہو سی پی او ملتان منیر مسود مارک سی پی او ملتان نے اس موقع پر کہا ہے کہ شہریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے مناسب اقتماد کیے جا رہے ہیں ناجائز منافع خوروں اور زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے اچراپولس لاہور نے تین دکنی موٹر سائیکل چور اور سنیچر گینگ گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے تین موٹر سائیکلیں موبائل فونز اور اسلحہ برامد ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیکیشن ونگ کے حوالے کر دیا لیا گزشتہ روز ایس پی موڈل تاؤن لاہور دوست محمد کا تھانہ گارڈن ڈاؤن کا دورہ انہوں نے اہلکاروں کے ساتھ روزہ بھی افتار کیا ایس پی موڈل تاؤن نے اہلکاروں کو نیک نیتی کے ساتھ فرائز ادا کرنے کی تلقیم کی ایس پی موڈل تاؤن دوست محمد نے کہا ہے کہ عوام الناس کے جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے شہریوں کے ساتھ بتمیزی ہرگز برداشت نہیں سائلین کو انتہائی عزت و احترام سے مخاطب کریں انویسٹیکیشن پولیس سٹی ڈیوین لاہور نے چور گینگ کے تین ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان سے ڈیڑھ لاکھ روپے نقدی اور دیگر قیمتی اشیاء برامد ملزمان کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات ٹریسی انویسٹیکیشن پولیس کین ڈیوین لاہور نے تین مغویان بازیاب کرا لیے انچارج انویسٹیکیشن شمالی شاونی زلفقار علی نے مغوی باسط علی کو بازیاب کروایا انچارج انویسٹیکیشن جنوبی شاونی طلحہ ناصر نے مغوی عمر اور محمد سقلین کو بازیاب کروایا راوی روڈ چوکی سبزی منڈی پولیس تہور کی منشیات فروشی کے حوالے سے بڑی کاروائی منشیات فروشی کے خلاف گرینڈ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں 110 کلو چرس برامد دو منشیات فروشوں کو خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ملزمان درہ آدم خیل سے لاہور کے مختلف مقامات پر چرس کی سپلائی کرتے تھے خانہ چک جھمرہ فہست آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم نو بہار شراب کشید کرتے چالو بھٹی سمیت گرفتار 880 لٹر شراب برامد مقدمات دج یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv تک کی جویش رویش 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 رو